السلام علیکم دوستو میں عامر شاہ کیفی صاحب پاکستان فلم انڈسٹری کے ایک لیجنٹ آرٹسٹ جن کی لاسٹ ویڈیو کو آپ سب لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا وہ ویڈیو ہم نے ان کی آخری آرامگاہ پر بنائی تھی اور اتنے بڑے فنکار ہیں اتنے بڑے آرٹسٹ ہیں کہ میں نے ایک دفعہ پھر سے ریکویسٹ کی حسن بھائی سے کہ پلیس مجھے جو ہے ان کے حوالے سے مزید جاننا ہے اور ہمارے جو ویورز ہیں وہ مزید ان کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ حمر بھی آپ سنائے سب سے پہلے تو بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم جو ہے اتنے بڑے فنکار کے بیٹے کے ساتھ بیٹھیں ہم اللہ یہ بڑے آنر کی بات ہے سر بہت بہت شکریہ آپ کا اور میں آپ کے ہی چینل کے طرح ان لوگوں کو بہت تھانکس کرنا چاہوں گا جنہوں نے لاسٹ ویڈیو کو دیکھا بہت اچھے ویوز بھی ملے اس کو لوگوں نے بڑے اچھے کومنٹس بھی کیے اور یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ والد صاحب کی برسی پر کسی نے ان کے کسی فیملی میمبر کے ساتھ یعنی کسی بیٹے کے ساتھ کوئی ویڈیو ان کی آرامگاہ پر جا کے بنائی آخری آرامگاہ پر تو یہ پہلی دفعہ ہوا تھا اور آپ کی بہت محبت ہے کہ آپ نے مجھے کیفی صاحب ایک ایسا نام ہے جن کے حوالے سے میرے اندازے میں دنیا کا ہر ایک انسان جانتا ہے ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہے جو اسی سے مکر سکے جتنی ان کی کارکردگیاں ہیں جتنی ان کا کام ہے وہ فلم انڈسٹری میں ایک بہت بڑا نام تھے تو میں پھر بھی ان کے حوالے سے زیادہ تر جانا چاہوں گا کیونکہ آپ ان کے بیٹے ہیں تو میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ ان کے نام سے شروعات کریں تاریخ پیدائش سے اور کس شہر میں پیدا ہوئے تھے اصلی نام سے ان کا اصلی نام جی کفایت سین بھٹی تھا اور پھر فلمی نام ان کا کیفی تھا ایک میں یہاں پر ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ وہ کبھی بھی ایکٹر نہیں بننا چاہتے تھے ان کی کبھی کی خواہش ہی نہیں تھی کہ انہوں نے ایکٹر بننا ہے یہ اتفاق مجھے اس طرح سے جاننے کا ہوا کہ ایک ہمارے بہت ہی بڑے رائٹر تھے فلم سکن کا نام تھا بشیر نیاز وہ ہوسپیٹلائز تھے اببو نے نا مجھے کہا کہ چل انہاری طبیعت پوچھ کیا تو میں کبھی درائیف کرتا تھا اببو نہیں درائیف کر رہے تھا ان دنوں میں کچھ طبیعت کی ویڈا سب درائیف نہیں کر باتے تھے تو میں ان کو لے کے جا رہا تھا ان کی طبیعت پوچھنے کے لئے ہم جا رہے تھا ہوسپیٹل تو واپس ہی بے ایسی کیوں نے شروع ہو گیا اببو کے ساتھ رہتے میں تو میں نے پوچھنا شروع کیا کہ وہ آپ جو ہے وہ آپ کی فیورٹ فلم کونسی ہے ایس این ایکٹر تو اببو نے ایک دو فلم میں بتائی اببو نے کہا مجھے راجو راکیٹ بہت پسند ہے اپنی اس کے علاوہ مجھے جو ہے ظلم دا بدلہ بہت پسند تھی تو مولا جات ان کی ایس ایکٹر ان کی سب سے لیسٹ فیورٹ مووی تھی ان کو سب سے اچھی نہیں رکھتی تھی راجو راکیٹ اور زندہ بدلہ چیلنج ایک ان کی فیورٹ وہ یہ کہتے تھے کہ اس میں مجھے لکھتا ہے کہ ایس ایکٹر میں نے بہتر کام کیا تو میں نے کہا کہ آپ کس ایکٹر سے انسپائر تھے جب آپ نے کام شروع کیا تو کہتے ہیں میں ایکٹر بننا ہی نہیں چاہتا تھا تو یہ فرسٹ مجھ پہ بھی آیاں ہوئی تب بات کہ اچھا ایکٹر نہیں بننا جاتے تو میں نے کہا میں دیریکٹر دیا تھا پیسہ آیا ہم نے دوسری فیلم سٹارٹ کی سجن پیارا کے نام سے تو اس وقت بہت بہت بڑے سٹار تھے جن کو ابو نے ایس ہیرو کاسٹ کیا تھا تو وہ کوئی پیمنٹ کو کوئی ایشو بن گیا کوئی بجٹ پر کوئی بات نہیں بنی ان کے ساتھ تو وہ ہاتھ ساتھی طور پر ابو کو وہ فیلم کرنی پڑ گی ایس ایکٹر اچھا تو اس میں حضین قادری صاحب کا بڑا ہاتھ تھا اور میرے تائے ہیں تائے علتاف صاحب پہرینہ سن بھٹی صاحب جو مرے تائے ہیں ان کی وجہ سے ابو نے وہ فیلم کی تو ابو نے کہا میں سوچے یار ایک فیلم اینہ کیڑی کوئی چال جانی ہے اس کے بعد کونسا میں نے کمی کام کرنا ہے لیکن وہ فیلم بھی رات و رات اتنی بڑی ہیٹ ہوئی کہ وہ سپرسٹار بن گئے زبردست فیلم کا نام اس کا نام تھا سجن پیارا اچھا سجن پیارا پہلی فیلم تھی یعنی کہ پہلے وہ ڈائریکشن میں قدم رکھ چکے تھے پہلی فیلم کی تھی موزور موزور انہیں بنائی تھی پھر انہیں چین مخرا بنائی تھی اور پھر تیسری فیلم ان کی جو تھی سجن پیارا تھی لیکن وہ ایز ایکٹر پہلی فیلم تھی زبردست بہترین اور جو فیلم تھی وارش شاہ جو تائے بو جس میں وارش شاہ گارول کیا تھا بڑی صاحب نے اس کے اسسسنٹ ڈیریکٹر بھوت ہے اچھا زبردست بڑی بات ہے اچھا میں نے آپ سے پوچھا تھا ان کی تاریخ پیدائش اور ان کی جگہ جہاں پہ وہ پیدا ہوئے جس شہر میں گجرات میں پیدا ہوئے جی تیرہ مارچ نائنین فورٹی فائی ان کی تاریخ اور بہن بھائی کتنے تھے یہ چھے بھائی تھے ماشاءاللہ بہن نہیں تھی اچھا نام ان کے بتا دیں سب سے بڑے تھے میرے جو تھے ان کا نام الطاف تھا نام پھر اس کے بعد بھٹی صاحب تھے نیچسن بھٹی صاحب پھر تیرہ تفیل پھر تیرہ تصدق پھر میرے والد اور پھر میرے چچے شجاعت حسین بھٹی جو عشق دیوانہ مووی میں بھی انہوں نے آلیا میڈم کے پیر میں کام کیا تھا ایک ہی فلم کیتھی میرے چچانہ بس حسن بھائی ایز ان فادر کفائی صاحب کے حوالے سے تھوڑا بتائیے ایز ان فادر وہ کیسے تھے سر بڑے فرینڈلی تھے بہت فرینڈلی تھے اور بہت مزاق کرتے تھے اور سب ساتھا مزا آتا تھا جب ہم کوئی فلم دیکھتے تھے جی تو ہم پھر کافی دیر اس لن پر تجزیہ بھی کرتے تھے بیٹھ کے ایک فلم ریویو ہوتا تھا پورا تو اس میں اببو میں میرے بڑے بھائی آمیر کیفی میرے چھوٹا بھائی حسد کیفی جس کو آپ خبردار میں بھی بلکل اور ہم لوگ بیٹھ کے پر ایک تجزیہ کرتے تھے اس لن کا پر اس پر کافی اچھے آرگیومنٹس بھی ہوتا ہے مزا آتا تھا تو بہت فرینڈلی تھے بہت فرینڈلی تو ان کی جو آپ نے جیسے چکوری صاحب کا انٹرویو کیا تھا تو آپ نے بتایا تھا کہ مولا جٹ کے بعد شادی ہو گئی تو یہاں پہ بھی تھوڑا کیفی صاحب کے حوالے سے بھی بتائیے کہ کیا ان کی طرف سے پروپوزل گیا تھا یا پھر جی پروپوزل تو موسیلی بندے کی طرف سے جاتا ہے خواہ تین تو کم ہی پروپوزل جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تو انہی کی طرف سے پروپوزل گیا اور پھر شادی ہو گئی اس کے بعد اس سے مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ جو مجھے میری والدہ نے بھی بتایا تھا والد صاحب کی موجودگی میں یہ والد دسکشن ایک دفعہ تھی کہ میری والدہ کیوں میرے والد کی ملاقات ہوئی تھی سندھ میں پہلی دفعہ کیونکہ میرے والد نے ایک سندھی فلم بھی کی ہے تو اس میں پہلے امی ہی ہی روین تھی ان کے ساتھ اچھا تک میری یہ غلط بھی ہو سکتی ہے تو ابو کے ساتھ ہی تھی تو اس ان کے پروڈیوسر بھی ابوی تھے تو اس طرح سے وہ چٹھ پڑا لیکن ان کی ملاقات پہلے ہو چکی تھی ملاقات ہو چکی تھی اور ماشاءاللہ اس میں سے آپ دو بھائی ہیں بس اور ماما غزالہ ماما غزالہ آپ ان کے بینگ فرینڈ میں ان سے بڑی فرینڈلی بات چیت ہے اور بہت اچھے طریقے سے بات چیت کرتے ہیں میری حیدر بھائی اور حسن بھائی کی جو آپ بہت اچھی دوستی ہے تو ہم لوگ اکثر اوقات اس موضوع پر بات کر دی ہیں غزالہ صاحبہ کے حوالے سے بہت آتے رہی تو بڑی ماما جو آپ کی ہے غزالہ جی ان کے حوالے سے ذکر کر دیا ماما غزالہ جی بہت ہی زبردست ہاتھ نے اور بہت ہی ڈیڈی 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 چھوٹے تھے تو جمعے رات کو میں ابو مجھ لے جاتے تھے تو ہم ادھر رہتے تھے ماما غزالہ کے پاس اور پھر وہاں سے سکول جاتے تھے سیٹرڈی کو اور سیٹرڈی کو پھر میں سٹار بھی تھے وہ اتنی سیمپل اور بہت اچھی گفتگو کرنے والی اور آئے گئے کا دھیان رکھنا کھانے پینے کا دھیان رکھنا اور ہر چیز بہت گھلے لو قسم کی خطور ان کو خوش رکھے حسن بھائی اپنے والد صاحب کی فلموں کے حوالے سے بتائیں کہ انہوں نے ٹوٹل دیکھیں کیونکہ میں امی کے ساتھ اکثر آؤٹڈورز بھی جاتا تھا تھی تو اور اببو کے ساتھ بھی کھین آنا جانا ہوتا تھا بلکل تم کہیں میں بھی جاتے تھے تو مولا جٹ کی باز گشت چلتے ہی رہتی ہر بندہ مولا جٹ مولا جٹ مولا جٹ پتہ نہیں کون سی فلم بلکل بہت فرنکل آپ سے بات کر ایک دن میں امی کو کہ مولا جٹ دیکھ پہلی بار پہ مولا جٹ دیکھ مجھے اس کے ڈیالوج پر اچھے لگے اپنے پنجاب کے بڑی زبر سلم ہے تو وہ پہلی مووی تھی تو میں اتنی زیادہ مووی کو اببو کی اور دیکھ نہیں سکا لیکن جتنی جتنے میں نے دیکھ مجھے مزا آیا فرمز دیکھ پھر پوچھ پوچھ کے دیکھیں کہ آپ کی پر سنل فیوریٹ سکون سی وہ بھی دیکھیں پھر جب کی وغیرہ آگی پھر مومن ان کی فلم پر لگی رہتی تھی ایک بلکل بلکل لگتی نے فلم گیا ایک دو اور اس طرح چینل تھے تب مجھے تھوڑا اتفاق ہوا سلور سکرین ایتنگ کی چینل تھا میرے خاص تک میری موویز ہیں اتنی موویز ہیں ایک ڈیریکٹر ان کی میں آتا ہے 50 پلس اچھا کیفی صاحب وہ واحد فنکار تھے جو ایک انسان راجو راکیٹ اور یہ صرف یہ نہیں وہ واحد ڈیریکٹر تھے جنہوں نے اپنے اسسسنٹ کیلئے فلم یں راجو راکیٹ جو تھی اس کے ڈیریکٹر ربو نہیں تھے ملازم انکل تھے جو ملازم کی تھے ربو نے ارادہ فلم پروڈیوز کی تو جاوید حسن نے اس دہشت موووی بنائی اسی طرح دو چار اور موویز بھی ہیں حالان کہ کوئی ڈیریکٹر ایسا نہیں پاکستان میں میرا میری نظر میں تو نہیں گزر جس نے کسی اس سن کی لئی فلم پروڈیوز کی ہو کبھی تو میں آپ سے چاہوں گا جانا کے ویورز بھی اکینا تھی عشق روغ جی آئی تینک وہ آئی تھی 1989 تو وہ امی کی بھی اس ہیرو لازموی تھی اببو کی بھی لازموی تھی اور انیسان بھٹی صاحب کی بھی لازموی تھی اس میں ان کا guest appearance تھی تو اس کے بعد کی اکھر اکشن تھی اکشن اس فلم کا نام تھی اس میں سائمہ ان کو لوگوں نے کہا نہیں کام کے لیے لوگوں پروش بھی کرتے تھے لیکن پھر ان کی طبیعت اجازت نہیں دے لی تھی یہ میں ایک تھوڑی سی بات کنا چاہوں گا کہ حسن بھائی ماشاء اللہ سے ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جن کا پاکستان فلم اندرسٹری میں بہت بڑا نام ہے اتنا بڑا نام ہے اندرسٹن بھٹی صاحب کیفی صاحب یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں ان کی فیملی میں اور جب حسن بھائی نے مجھے یہ بات بتائی کہ جب آپ تارف کرواتے تو لوگ بڑی آسانی ہو جاتی ہے بہت جی بلکل بلکل ہم جتنا بھی ان کا نام کیش کرتے رہیں وہ ختم نہیں ہوتا بلکل یہ بڑی بلیسنگ ہوتی ہے بلکل آپ نام ور لوگوں کی اولاد ہوں یہ بھی بلیسنگ ہوتی ہے بے شکر تو یہ بھی میں جس بھی بلیسنگ ہی سمجھتا ہوں اور آج ہم جب کسی بھی چینل پر جاتے ہیں پروڈکشن کے حوالے سے جب جا ابو کا ذکر ہوتا ہے تو بہت آنر ملتی ہے اور لوگ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اس بات کی زمانت بن جاتا ہے تو یہ کام آتا ہوگا یہ کتنی بڑی ایک سمجھیں کہ بلکل لوگوں کو لگتے ہاں یار ان کے بیٹے ان کو شگر تھی پھر فالج بھی ہو گیا تھا لیکن ان کا زیادہ سیریس ایشو تھا وہ شگر تھی جس کی برس ان کو ڈیابیٹک تھے تو جی اس کی برس زیادہ بگڑ گی تھی ڈیٹ بتا دے ان کی ڈیٹ تیرہ مارچ ان کی ڈیٹ برچ بھی ہے ڈیٹ مارچ ڈیٹ نا کر سکا ہوں ماشاء اللہ سے جب آپ سے ملاقات ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ میرے لئے فخر کی بات ہے جتنا آپ ٹائم دیتے ہیں جتنی آپ تک میرے ساتھ بنا چکے یہ آپ کی محبت ہے میں بتا دوں سو جو ہے میرے بڑے سے دوست بھی ہیں اور ہمارے بڑے لیجنڈ آرٹس راج مطانی صاحب کے بیٹے ہیں حالکہ میں ان کو جانتا بہت پہلے سے تھا لیکن اتفاق ہماری ملاقات نہیں ہماری ایسے فیس بک پہ یا سوشل میڈیا جی تو اس کا ریزن بھی بھائی بنے پلس یہ ہے کہ ایک چیز میں بات کرنا چاہوں لیکن ایسے ضروری ہے کہ میں ایک دفعہ اپنے اببہ سے سوال کیا آپ کے ایکٹر کون ہیں تو اب وہ نے کسی ایکٹر کا نام لیا تو مجھے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید دلیب کمار بولیں گے یا وہ بولیں گے امیتہ بچان یا وہ بولیں گے محمد علی صاحب یا بولیں گے ندیم صاحب میں ایکسپیکٹ رہا تھے شاید ایسا نام لیں گے تو انہوں نے چاروں باتشوں میں سے کسی کا نام نہیں لیا تو میں نے کہ فلمیں تو آپ ان کی دیکھتے ہیں اور فالو بھی کرتے ہیں تو آپ نے ان کا نام کیوں نہیں دیا تو انہوں نے کہا کچھ لوگ فیورٹ کی کٹیگری سے اوپر ہوتے ہیں یعنی ان کو آپ فیورٹ میں لائے نہیں سکتے وہ سب کی فیورٹ ہوتے ہیں جی جی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دلیب صاحب میرے فیورٹ ہیں جو دلیب صاحب کو نہیں مانتا ہے اس سمجھو کہ ایکٹنگ کا پتہ ہی نہیں اسی طرح کچھ ایسے الفاظ کسی بھی کی استعمال کرنے کسی خطاب سے بلانا یا کچھ بھی کرنا بلکل ایسے ہی وہ بات اتنا ضرور نہیں ہوتا اس انسان کا اپنا قد اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کا جب نام آجاتا ہے تو سارے خطاب سب چیزیں سم اپ ہو جاتے ہیں بلکل 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 بہت شکریہ آپ اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کو جوار رحمت میں جگہ دیں آمین آمین سم آمین اور آپ بھی ان کے لئے ضرور دعا مقفرت کیجئے گا بہت شکریہ شکریہ